سلام علیکم ایرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لگتی تاکھوں گے خیلیت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے دلپینی کے بارے میں جو کہ کافی خوبصورت پلانٹ ہے اور مجھے بہت اچھا لگا تھا لانس جو میں نے گروہ کیا تھا تو اس کی جینس ہے جی یہ جینس ہے آبار 300 سپیچیز آف پرینیل سلالون پلانٹ کی اور نیٹیف ہے اور جو اس کو سب سے پہلے جس نے سیلیکٹ کیا تھا اس کا نام ہے کارل لینینیس اور فیملی ہے اس کی رنوکلیس اور سب فیملی بھی اس کی رنوکلیس ہی ہے ٹرائی بھی اس کا ڈلفینیون ہے اور جینس بھی اس کی ڈلفینیون ہے پوائزنس ہے یا نہیں یہ لائف شاک اور ہیومن دونوں کے لئے ٹاکسک ہے تو اپنے پیٹس کو ان سے دور رکھیں اور خود بھی اس کو کنجیوم مت کیجے گا اور کومنیم میں اس کو جو یوزیلی لوگ لاکس پر سے کنفیوز کر دیتے ہیں لاکس پر اس کی ایک الگ سپیسیز ہے اگر میرے پاس آئی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل میں بات کریں گے کلرس میں جو ہے اس کی جو بلو ورائیٹ آپ کو مل جائے گا ویچیز کومن کلر بٹ نومیریس ہائیبریڈ بھی اب آویلیبل ہیں تو اس میں شیڈ پلانٹس بھی آپ کو مل جائیں گے پینک لیوینڈر ریڈ وائٹ اور یلو اور بلومز میں دبل اور سنگل ورائیٹی بھی آپ کو مل جائے گی اور ٹال اور شورٹ ورائیٹی کا پہلے میں بتا چکی ہوں اور میرے پاس جو یہ ہے وہ پوٹ کے لیے ہمیشہ شورٹ ورائیٹی جو ہے ڈو آف ورائیٹی وہ سیلیکٹ کریں ٹال ورائیٹی کو جو گروہ ہونے کے لیے ذرا کھولی جگہ چاہیے ہوتی ہے اور وہ تھوڑی ٹال بھی ہوتی ہے تھوڑی نہیں کافی ٹال ہوتی ہے اور سن لائٹ کیونکہ یہ رنوکلیف فیملی سے تعلق رہتا ہے ان ایریا مطلب ہیل ایریاز میں جہاں کے تیمٹرچر اتنا ہائی نہیں جاتا جتنا کہ لاہور یا کراچی میں جاتا ہے تو ہم اس کو رکھیں گے سلائٹلی کیونکہ یہ بہار کا پودا ہے تو اس کو ہم لوگ تھوڑا شیڈڈ مطلب جہاں پہ ہلکی سی دھوچان والی جگہ ہو وہاں پہ آپ اس کو رکھیں گے سوائل آپ نے ویلڈرین لینی ہے اور اس میں آپ نیوٹر سوائل میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور سلائٹلی الکنین سوائل بھی ہے تو اس میں بھی اچھے سے گرو ہو جائے گا اور اس میں اچھی طرح آپ نے کھا بغیرہ مکس کر لینی ہے کیونکہ یہ ریج سوائل کو زیادہ پسند کرتا ہے اور وارٹرنگ جو آپ نے جو ہے سوائل کو مویش رکھنا ہے ڈرائنی ہونے دینا ہے اور اس کو وارٹرنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ اس میں روٹ روٹس کے ایشو آ جاتی ہے پروپیگیشن جو بھی ہوتی ہے اور جن ایریاز میں یہ نیچرلائز کرتا ہے مطلب جہاں کا یہ ہے ہیل ایریاز اور ٹھنڈ ایریاز کرنا تو وہاں پہ اس کے جو پلانٹ لیٹس ہیں جب وہ بڑا پلانٹ مرتا ہے تو پلانٹ لیٹس اس کے اپنے آپ روٹ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیوائیڈ کیا جا سکتے ہیں نا سیزن آنے پہ اور اس کے علاوہ اس کے سیر سپورٹس بھی بنتے ہیں جب فلارنگ ہو جاتی ہے یہ اس کے پتے دیکھیں آپ بلکل رلوکلس کی طرح ہی ہے تو یہ دیکھیں فلارز اور ان کا کالر بھی دیکھیں یہ ہائیبریڈ ورائیٹی ہے میرے پاس اور کتنی خوبصورت لگتی ہے نا اس طرح کیس کا ہوتا ہے فلارنگ سٹاک ایک پلانٹ پر اسی طرح کا ایک سٹاک آتا ہے اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح ہے یہ پلانٹ اور جو زمین کے پاس پتے ہوں وہ آپ بشک ریموو کر دیں اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اب اس کے جو فلارز جھڑتے جائیں گے ان پر اس طرح جو وہ سیڈ پورٹ بنتے جائیں گے اب سیڈ سے جو پروپرگیشن ہے وہ کافی ٹائم لیتی ہے آپ ارلی فال میں آپ اس کے سیڈ لگا دیں یا لیٹ فال میں اس کے سیڈ لگا دیں بہار اس کا گروئنگ سیزن ہے تو اس میں جو فلارنگ سیزن ہے اور مطلب آپ لیٹ فال میں لگائیں گے تو ارلی فال تک جو اس کے جو پلانٹ سے گرو ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہار تک وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ وہ فلارنگ کرنا سٹارٹ کر دیں اچھا ٹیلفینیم کے سیڈ لگائیں تو آپ پھر انہیں ایک قسم کا بھولی جائیں کیونکہ یہ میکسیمم ٹو 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 وہ لے جاتے ہیں مطلب اس سے زیادہ بھی لے جاتے ہیں مطلب ایک مہینے سے زیادہ دو مہینے تک یہ سیڈ ویسے ہی پڑے رہتے ہیں اور پھر گرو ہونا شروع ہوتے ہیں بس آپ ٹیک لگا دیں اس جگہ پہ اور بھول جائیں اور جب ان کا ٹائم ہوگا وہ خود اپنے ہو جائیں گے اور میں نے بھی سیف کیے تھے لیکن ہمارے ہم موس کا پرابلن ہو گیا تو میرے کافی سارے سیڈ انکلوڈنگ ڈیلفینیم کے اور کیکٹس کے وہ لے گئے اپنے کھا پی گئے نا تو اب اس کی بات کریں ڈیزیزز کی تو ڈیزیزز میں جو ہے وہ گری مولڈ ہے روٹ راٹ ہے رسٹ ہے اور پاربری ملدو ہے پیکٹیریل پرام راٹ ہے سٹیم راٹ ہے اور پیس میں ہے اس کے سابس انسلیز سب سے پہلے ایفر سائیکلم انڈ مائٹ ہے لیف ہوپرز ہیں لیف مائنرز ہیں سٹاک بورر ہے تو کنٹیلر کے لیے ہمیشہ پھر سے دوبارہ کہوں گی ٹار فریٹی چوز کیجئے گا انفرمیشن اچھی لگی ہو تو لائک اشف ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھی گا ہپی گارلنگ